ڈاکٹر اوکڈا دوران طالب علمی کالج کے چھٹے سال ڈاکٹر اوکڈا کو دنیا کے قوانین اور سیاسی نظاموں کی کلاس اٹینڈ کرنی تھی لیکچر کے دوران اسلامی قانون کا بھی ذکر آیا جس میں انہیں پتا چلا کہ اسلام کے قوانین قرآن سے لیے گئے ہیں ڈاکٹر اوکڈا کو اس وقت تک اسلام کے متعلق بلکل علم نہیں تھا کلاس میں دوران مطالعہ ان کی نظر ایک آیت اور اس کے ترجمے پر پڑی اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اس آیت کو پڑھ کر انہیں حیرت ہوئی اور وہ سوچ میں پڑھ گئے اگر سب ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں تو آلہ اور کم تر کی تفریق کیسی اب ان کا دوسرے انسانوں کے متعلق نقطہ نظر ہی بدل گیا ڈاکٹر اوکڈا نے سوچا کہ قرآن کو مزید پڑھنا چاہیے لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ قرآن عربی زبان میں تھا چنانچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کا پروگرام بنایا یہ زبان سیکھنے کی جستجو انہیں شام کے شہر حلب لے آئی انہوں نے کئی سال تک عربی سیکھی اور قرآن کو سمجھنا شروع کیا آخر کار قرآن نے ان کو فتح کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر اوکڈا واپس جاپان آگئے اور پروفیسر بن گئے قرآن نے ان کے اندر ایک انقلابی روح پھونک دی اور ایک نیا ڈاکٹر اوکڈا وجود میں آگیا اب وہ ایک مختلف انسان ہے ہمدردی، نرمدلی اور شائستگی ان کا مزاج ہے انہی آلہ اخلاق نے ان کے دس جاپانی شاگردوں کو بھی مسلمان کر دیا ہے ڈاکٹر اوکڈا اب جاپان میں اسلام کے بڑے دائی ہیں سوچئے کہ ایک آیت اگر ایک سخت دل جاپانی کو مسلمان کر سکتی ہے تو مکمل قرآن کی کیا تاثیر ہوگی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی فرق صرف اتنا ہے کہ ڈاکٹر اوکڈا نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا جبکہ ہم اسی قرآن کو بے سمجھے پڑھتے ہیں